ابھی میں بلا تخیر قبلہ علامہ وسیم شوکت ربانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں جو بڑی دور سے یعنی کم المقدسہ سے فرصت نکال کے تمام مؤمنین کی ہدایت و تبلیغ کے لیے ادھر ہمارے پاکستان میں تشریف لائے ہیں قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے و حفظ و امان کے لیے مل کر باواز بلند صلوات قبلہ علامہ وسیم شوکت ربانی صاحب ممبر پہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے پھر بھی باواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا اللہ زی سمیہ فی السماوات بے احمد و فی الارضینا بے ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین و لعنت الدائمت علی آدائہم اجمعین من یوم اداوتہم الى یوم قیام الدین صلوات پڑھئے گا محمد وآلہ محمد پر اللہم صلی علی محمد وآلہ مومنین کرام ماہ رب العول کا آغاز بھی ہے یکم رب العول مصادف ہے شہادت حضرت محسن حت کے حرمت بیت سجدت النسائل عالمین کے ساتھ تازیت و تسلیت عرض ہے بارگاہ حضرت حجت میں اور تمام مومنین میں پروردگار عالم نے اس مہینے کے اندر جس ہستی کو بیجا ہے ہدایت بشریت کے لئے تاجدار کائنات نبی خاتم احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شان و منزلت کو بیان کرتے ہوئے ان کے پیغام کو ان کی تعلیمات کو کہ وہ کیا ہیں اور انسانیت کے لئے کیا پیغام رکھتی ہیں ایک آیت کے اندر خلاصہ کر دیا ہے توجہ ہے یا نہیں ہے ارشاد رب العزت ہے یا ایوہ اللہزین آمنو استعجیبو للہ والرسول ازا دعاکم لما یحویکو سلوات پڑھ لیجیگا محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے ہمارے موضوع کے ساتھ بھی یہ ریلیٹڈ ہے مرتبت ہے موضوع ہے بیست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام امام حسین علیہ السلام اور حمایت مظلومین فلسطین مومنین اکرام نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں حسین و منی وآنا من الحسین یہ چند باتیں ہیں پہلی آیت خدا نے آپ نے نبی کی شان میں بیان کی ہے یا ایوہ اللہزین آمنو استعجیبو للہ والرسول ازا دعاکم لما یحویکم اور نبی علیہ السلام اپنے فرزاند سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں حسین و منی و آنا من الحسین دو حقیقتیں ہیں ایک آیت کی صورت میں بیان ہو رہی ہے ایک روایت کی صورت میں بیان ہو رہی ہے آیت میں فلسفہ نبوت بیان ہو رہا ہے روایت میں فلسفہ نبوت کی تفسیر بیان ہو رہی ہے دیکھئے کسی بھی شخصیت کی بات انسان تب سنتا ہے کسی بھی بولنے والے کی البتہ ایک نکتہ یہاں پہ عرض کرتا چلوں نوے امام امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں امام محمد حقی علیہ السلام فرماتے ہیں من اسغا الہ ناتکن فقد آبادہو جس کسی نے بھی کسی بھی بولنے والے کی بات کو غور سے سنا فقد آبادہو تو گویا اس نے سننے والے سننے والے نے اس بولنے والے کی عبادت کی ہے ان کانن ناتکو من اللہ فقد آباد اللہ اگر بولنے والا خدا کی طرف سے بول رہا ہوگا اللہ کی طرف سے بول رہا ہوگا رسول اللہ کا پیغام لے کے بول رہا ہوگا ہم اہل البہت کی بات کر رہا ہوگا فقد آباد اللہ تو سننے والے اللہ کی بندگی کر رہے ہوں گے وَا اِن کانن ناتکو من الشیطان اگر بولنے والا شیطان کی طرف سے بول رہا ہوگا ایسی بات کر رہا ہوگا جو شیطان کی منشاہ اس کے ارادے اس کے منصوبے کے قریب کر رہی ہو لوگوں کو فقد آباد الشیطان تو وہ سننے والا جو ہوتا ہے وہ در حقیقت شیطان کی بندگی کر رہا ہوتا ہے یعنی اپنی زندگی کے چوبیس گھنٹوں کے اندر ایک دن رات میں آپ جتنے بھی گفتگو سنتے ہیں وہ دو حالتوں سے حالی نہیں ہیں یا تو بولنے والا اِن کانن ناتکو من اللہ ہے بولنے والا آپ کو اللہ کا پیغام دے رہا ہے اللہ کی جانب سے بول رہا ہے فقد آباد اللہ تو آپ اس کی بات سنتے ہوئے اللہ کی بندگی کر رہے ہیں وَإِن کانن ناتکو من الشیطان اگر بولنے والا شیطان کی طرف سے بول رہا ہے ظاہر سی بات ہے جو شیطان کی طرف سے بول رہا ہے وہ آپ کو یوں تو نہیں کہے گا کہ میں شیطان کا ایک پیغام ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر یوں کہے گا تو سب کو پتا چال جائے گا کہ اللہ رب العزت نے سراحت کے ساتھ قرآن کریم میں کہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَ دُوْو مُبِين بالکل واضح دشمن ہے تمہارا تو اپنے دشمن کی کوئی بندہ بھی بات غور سے نہیں سنتا وہ اس انداز سے بات کرے گا لہو اللہ شیطان کا ایک بہانہ ہے کھیل تماشے میں لگائی رکھنا فضولیات میں انسان کو الجائے رکھنا اپنے مقصد سے اس کو غافل کر دینا یہ تمام کی تمام باتیں شیطان کی ہوتی ہیں اب اس کی تفصیل اگر میں ہم جائیں تو یہ الگ موضوع ہے کہ شیطان کے ہتھ کنڈے کیا ہوتے ہیں اس کی طرف دعوت دینے والے کس انداز سے دعوت دیتے ہیں ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ اگر ایک انسان آپ کو کہے کہ آپ نماز پڑھو تو یہ اللہ کی طرف سے بلا رہا ہوتا ہے اور اگر ایک انسان کہے نہیں نماز کو چھوڑو آپ مل کے کرکٹ کھیلتے ہیں تو یہ گویا ہمیں شیطان کی طرف لے کے جا رہا ہے آج تک ہمارے ذہنوں میں یہی مفہوم تھا خدا کی طرف جانے کا اور شیطان کی طرف جانے کا لیکن بعض اوقات ہمیں یہ پتہ چلتا ہے تاریخ کے اندر ایسا بھی ملتا ہے کہ ایک شخصیت ایسی تھی مسلمانوں پر حکومت کرنے والی کہ شیطان اس کو نماز شب کے لیے اٹھا کہ کہتا تھا اٹھ اور اٹھ کر نماز شب پڑ چونکہ تیرے نماز شب پڑھنے سے تجھے اتنی زلالت اور گمراہی ملتی ہے کہ اب مجھے تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی توجہ فرمارے یا نہیں فرمارے ہر نماز پڑھنا بھی انسان کو خدا کے قریب نہیں کر رہا ہوتا جیسے قرآن کریم کا اجاز اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن ایک ایسی شئے ہے اکثریت لوگوں کی قرآن کے ذریعے ہدایت پائے گی اکثریت لوگوں کی قرآن کی ہی ذریعے گمراہی پائے گی یعنی وہ فالو قرآن کو کر رہے ہوں گے لیکن گمراہ ہو رہے ہوں گے تو یہ قرآن کریم کا اجاز ہے لہذا چھب و روز میں جو بھی گفتگو ہم سنتے ہیں عام بندہ جو گفتگو کر رہا ہوتا ہے معصوم فرماتے ہیں دو حالتوں سے خالی نہیں ہیں اگر بولنے والا اللہ کی جانب سے بول رہا ہوگا فقد آبد اللہ تو آپ جو سننے والے ہیں آپ نے اللہ کی بندگی کی بیٹھے ہوئے بھی آپ حالت عبادت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اگر بولنے والا شیطان کی نمائندگی کر رہا ہے ایسی بات کر رہا ہے ہو سکتا ہے ممبر رسول پہ بیٹھا ہو ہو سکتا ہے محراب مسجد میں بیٹھا ہو ہو سکتا ہے کسی جلسے مذہبی جلسے سے گفتگو کر رہا ہو لیکن گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہونے والی گفتگو ہے تو جو انسان وہاں بیٹھ کر اس گفتگو کو سن رہا ہوتا ہے فقد آباد شیطان اور وہ تو شیطان کی بندگی کر رہا ہوتا ہے شیطان کی عبادت کر رہا ہوتا ہے وہ گمراہی کی طرف چال رہا ہوتا ہے توجہ ہے یا نہیں ہے سلوات پڑھئے گا محمد وعال محمد کا ما صلی اللہ یہی دو باتیں ایک آیت ایک روایت پانچ دن آپ کی حدمت میں بیان کروں گا آپ نے ذہن نشین کر لیجئے گا اور نتیجہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا کہ اللہ نے اپنے نبی کی گفتگو کے بارے میں ایک جملہ قرآن کی آیت کی صورت میں نازل کیا ہے اور اللہ کے رسول نے اس بیجے ہوئے رسول نے کہ جس کی شان و منزلت اس آیت میں بیان ہوئی ہے کہ جس کا ابھی ترجمہ و تفسیر آپ کی خدمت میں بیان کروں گا اس نے ایک اپنی زبان موجز نمہ سے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے حسین منی وانا من الحسین چونکہ دونوں کے بہت سادے سے ترجمہ آیت کا بھی سادہ ترجمہ ہمارے ذہنوں میں ہے روایت کا بھی سادہ ترجمہ اور تفسیر ہمارے ذہنوں میں ہے چونکہ بات اس سادگی سے آگے ہے اس لئے میں آپ کی توجہ بیشتر چاہوں گا محرم کے دن ہوتے تھے ہر جگہ مجلسیں ہوتی تھیں ایک کا تین بجے وقت ہے ایک کا چار بجے وقت ہے ایک مغربین کے فوری بعد ہے ایک دو گھنٹے بعد ہے ایک چار گھنٹے بعد ہے ایک رات دس بجے شروع ہو رہی ہے کسی جگہ پرسہ گیارہ بجے شروع ہو رہا ہے مومنین کے پاس وقت کم ہوتا تھا کوئی ایک جگہ حاضری دے کے جلدی سے اٹھتا تھا دوسری جگہ لوگ باہر کھڑے رہتے تھے گھپیں لگا رہے ہوتے تھے مسائب کے دوران اندر آج آج ہاضری ہو گیا بس یہی کافی ہے لہٰذا ابھی حاضری کے لئے نہیں میں توجہ کے لئے آپ سے گزارش کروں گا کہ توجہ چاہوں گا اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی گفتگو کی شان یہ بیان کی ہے یا یوہلہ دین آمانو اے ایمان والو استعجیبو للہ والرسول اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اس کی دعوت پر لبیک کہنا جب بھی وہ تمہیں بلائے ازاد آکم جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تم نے لبیک کہنا ہے اس کی بات پر کیوں لما یحییکم اس لئے کہ تم لبیک کہو گے ان کی دعوت پر اور تمہیں حیات ملے گی توجہ چاہوں گا آیت کا مضمون دیکھئے انداز دیکھئے اس کا طرز تقلم دیکھئے بہت گہرائی ہے اس بات کے اندر یا یوہلہ دین آمانو استعجیبو للہ والرسول اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کی اوپر لبیک کہو جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے کس لئے ازاد آکم جب بھی تمہیں دعوت دے کیا ہوگا لما یخییکم تاکہ تمہیں حیات عطا کی جائے تو سوال یہ ہے کہ یہ جو لبیک کہنے سے پہلے ہمارے پاس حیات ہے زندگی ہے یہ حیات ہے یا نہیں ہے توجہ ہے یا نہیں ہے بھائی پہلے بھی ہم سب حیات رکھتے ہیں زندگی رکھتے ہیں قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ نہیں ہے اے ایمان والو جب اللہ کا رسول تمہیں دعوت دے گا تم نے اس کی دعوت کے اوپر لبیک کہنا ہے تاکہ تمہیں زندگی عطا کی جائے تو یہ جو پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے یہ کیا ہے فرمایا یہ زندگی نہیں ہے یہ زندگی اور موت کے درمیان ایک کشم کش کی حالت ہے اس کے درمیان جو تمہیں حیات ملی ہوئی ہے اگر تم نے اللہ کے رسول کی دعوت کے اوپر لبیک نہ کہا تمہاری اس حیات میں اور جو نباتات کی حیات ہے جو حیوانات کی حیات ہے جو چرند پرند کی حیات ہے اس حیات میں اور تمہاری موجودہ حیات میں کوئی فرق نہیں ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں حقیقی حیات ملے حقیقی زندگی ملے تو تم نے اللہ کے رسول کی دعوت کے اوپر لبیک کہنا ہے اب تو بات اور زیادہ توجہ طلب ہو گئی کہ اچھا اللہ کے رسول کی دعوت کے اوپر لبیک کہیں گے تو ہمیں حقیقی حیات ملے گی وگرنہ جو ہمارے پاس پہلے سے موجود زندگی ہے قرآن کی اس آیت کی روح سے یہ جو زندگی ہے اس زندگی میں حیوانات کی زندگی میں چرند پرند کی زندگی میں نباتات کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے وہ بھی کھا پی رہے ہیں تغذیہ کر رہے ہیں سانس لے رہے ہیں تولید نسل کر رہے ہیں زندگی اپنی بڑھا رہے ہیں صبح سے شام کر رہے ہیں شام سے سہر کر رہے ہیں یہ وقت گزار رہے ہیں ان کی حیات میں اور تمہاری حیات میں ایک منیادی فرق ہوگا کہاں فرق ہوگا کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کے اوپر لبیک کہو گے یہاں تک کام میرے ساتھ ہیں سلوات پڑھ لیجئے گا محمد وعالی محمد پڑھ آپ نے توجہ کرنی ہے تو بات میں نے آپ کے سپرد کرنی ہے قرآن نے اللہ کے رسول کی بے صد کا مقصد بیان کیا ہے فلسفہ نبوت بیان کیا ہے دیکھیں آج کے دور میں لوگ مختلف انداز سے آپ نے اپنے طور طریقوں سے آپ کو فلسفہ نبوت سے آگاہ کریں گے کہ اللہ کے رسول کی بے صد کا مقصد کیا تھا ابھی ملاد و نبی کے پروگرامات آ رہے ہیں ربیل اول کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہر جگہ محفلیں ساج رہی ہیں چراغان کیے جا رہے ہیں جو لوگ محفلوں کو نہیں مانتے چراغان کو نہیں مانتے نظر و نیاز کو نہیں مانتے وہ کانفرنس کرتے ہیں وہ نبوت کے اوپر کانفرنس کرتے ہیں عمومن ان کے اناوین ہوتے ہیں فلسفہ نبوت کانفرنس رسول اکرم اس طرح کے انوانات دیکھیں وہ جلسے کر رہے ہوتے ہیں وہ محفلیں نہیں کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ خوشگہ بھی منا رہے ہوتے ہیں تو ان ساری محفلوں کے اندر ان ساری باتوں کے اندر ان ساری گفتگووں کے اندر سارے کے سارے لوگ ایک چیز کی طرف توجہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتا چلے کہ اللہ کے اس حبیب کی کہ جس کی شان بہت بلند ہے کہ جس کی شان بیان کرنے کے لیے انسان کا عقل انسان کی سوچ اس ادراک کے مقام کو چھو نہیں سکتی کہ جس کو اللہ نے کعبہ کوسین سے اور ادنا سے تابیر کردگاہ ہے اس تک پہنچ نہیں سکتی اس کا فلسفہ نبوت کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور میں نے آپ کی خدمت میں فلسفہ نبوت کو سمجھانے کے لیے قرآن کے ایک آیت کا سخارہ لیا ہے کہ جس کے اندر اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم نے میرے نبی کی دعوت کے اوپر لبیک کہا میرے رسول کی دعوت کے اوپر لبیک کہا تو اس کا انعام کے طور پر تمہیں حیات ملے گی تمہیں زندگی مل جائے گی لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا حسین لبیک یا رسول اللہ لبیک یا حسین اللہ صلی اللہ بات اتنی سی ہے قرآن نے کہا ہے کہ تم نے لبیک کہنا ہے کہ جب بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول دعوت دیں تاکہ تمہیں حیات ملے اب ہم آتے ہیں آیات کی ان تفسیر کی طرف جب میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا صلی اللہ محمد کہ مولا ہم سنتے ہیں کہ یہ جو دعوت رسول اللہ کی جس کے نتیجے میں ہمیں حیات ملنی ہے لوگ کہہ رہے کہ اگر نماز پڑی جائے نماز کی طرف وہ دعوت ہے جس کے نتیجے میں انسان کو حیات ملتی ہے کچھ لوگ کہہ رہے کہ رسول اللہ نے جو حلال اور حرام کی تمیز ہمیں سکھائی ہے اس حلال اور حرام کو ہم سمجھے گے تو ہمیں حیات ملے گی توجہ فرمارے ہیں نہیں فرمارے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو رسول اللہ نے کہا ہے اپنی دعوت کا نچوڑ دیا ہے کہ مسلمانوں تم حج کی طرف آنا جب ایک مسلمان حج کر لیتا ہے حج بیت اللہ ادا کر لیتا ہے تو اس کو حیات ملتی ہے مولا آپ کیا فرماتے ہیں اہلِ بیت کی نظر کیا ہے وہ جو قرآن کے وارث ہیں وہ کیا فرماتے ہیں کہ اس دعوت کے اندر کون سی دعوت ہے کس عمر کی طرف دعوت ہے کہ جس کے اوپر انسان لب بیک کہتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کو حیات ملتی ہے مولا نے کہا ہمارے دادا علی بن عبی طالب سے کوفہ کے ممبر کے اوپر یہ سوال کیا گیا تھا یا امیر المومنین اس دعوت کی طرف ذرا اشارہ کیجئے کہ قرآن نے کہا تھا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اس دعوت کے اوپر لب بیک کہنا کہ جس کے نتیجے میں تمہیں حیات ملے گی تو مولا نے کہا تھا کہ وہ دعوت جس کے نتیجے میں ایمان والو کو حیات ملے گی اور وہ مردوں سے الگ ہو جائیں گے وہ دعوت ہماری امامت و ولایت کی طرف دعوت تھی تو جو فرمارے نہیں فرمارے اللہ اور اس کے رسول جب بھی تمہیں دعوت دیں کس چیز کی طرف دعوت دیں فرمایا دعوت علاہ ولایت یعنی جب بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول اہل بیعت کی امامت و ولایت کی دعوت دیں اور تم اس دعوت کے اوپر لب بیک کہو گے تو تمہیں اس کے نتیجے میں وہ حیات حقیقی نصیب ہو جائے گی توجہ ہے یا نہیں ہے میرے حیال میں میری بات کی طرف آپ آستہ آستہ متوجہ ہونا شروع ہو گئے ہیں اللہ نے فلسفہ نبوت کے طور پر اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے کہا تھا یا ایوہ اللہ دین آمانو استعجیبو لیلہ و لیلرسول ازا دعاکم لیمائیو یکم اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کے اوپر لبینک کہنا کہ جب تمہیں اس چیز کی طرف دعوت دیں گے جس کے نتیجے میں تمہیں حیات ملے گی تو مولا امیر المومنین فرماتے ہیں ویسے تو ظاہری طور پر ہر ایک کے پاس حیات موجود ہے لیکن وہ حیات جس کے نتیجے میں جس کی دعوت کے نتیجے میں تم ایسی زندگی مل جاؤ گی فرمایا کہ یہ ایسی حیات نصیب ہوگی جس کے اندر موت بھی انسان کو نہیں آ سکتی ہے توجہ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے چونکہ فرمایا کہ موت کس چیز کا نام ہے فرمایا موت نام ہوتا ہے انسان کا ظاہری طور پر اس کی آنکھوں سے پردے اٹھا کر اس کو ایسی حقیقت کے ساتھ متصل کر دینا جو فلسفہ حیات کے رازوں میں سے ایک راز ہوتی ہے فرمایا کہ انسان جب دامن آپ اہلِ بیت کی امامت و ولایت کا دامن تھام لیتا ہے اور ان کی امامت کے اوپر لبے کہتے ہوئے ان کو اپنا امام برحق مان لیتا ہے اس کے نتیجے میں جو اس کو ولایت نصیب ہوتی ہے اس کو جو امامت کی ولایت نصیب ہوتی ہے اس کو جو امامت کا نور ملتا ہے اب اس کے سامنے زندگی کی کوئی حقیقت پنہان رہتی ہی نہیں ہے کہ موت کے بعد اس کے اوپر پردہ اٹھایا جائے توجہ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے ہیں یعنی رسول اللہ کی بے صد کا مقصد بھی لوگوں کو امامت کی طرف بلانا تھا امام حسین کے قیام کا مقصد بھی لوگوں کو امامت کی طرف بلانا تھا رسول اللہ فرما رہے ہیں حسین و من نی وانا من الحسین حسین کا حسب بھی بتا رہے ہیں حسین کا نصب بھی بتا رہے ہیں امام حسین کی شان یہ ہے فرمایا کہ حسین جو کچھ بھی کرے گا تم نے اس کو شانِ نبوت فعلِ نبوت سمجھ کے قبول کرنا ہے اس لیے کہ حسین کا جو کردار ہے وہی محمد کا کردار ہے حسین کی جو دعوت ہوگی وہ میری دعوت ہوگی اس لیے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں نہ یہاں پہ اپنے نواستے کی شان بیان نہیں کر رہے یہاں پہ اپنے بعد رسالت کے بعد امامت کی شان بیان کر رہے ہیں فرمایا رسالت کی شان یہ ہے کہ یہ جب تمہیں دعوت دے گی اس کے نتیجے میں تمہیں حیات ملے گی تم مردوں سے الگ ہو جاؤ گے تم اصلی حیات حقیقی حیات جو انسان کو اس کی مقام انسانیت کے ساتھ ہم کنار کرتی ہے اس حیات کے اوپر تم فائز ہو جاؤ گے وہ حیات ملے گی اور جب بھی تمہیں سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام دعوت دیں گے جب بھی تمہیں حسین دعوت دیں گے پھر بھی تم اسی حیات کی طرف متصل ہو جاؤ گے اسی حیات کی طرف آو گے جس حیات کے اوپر تمہیں رسالت دعوت دے رہی ہوتی ہے توجہ ہے یا نہیں ہے لہذا وہ فلسفہ نبوت وہ شان رسالت جس کے اندر حسینیت کا تذکرانہ ہو وہ فلسفہ نبوت جو قیام امام حسین علیہ السلام سے الگ کر کے بتایا جائے وہ رسول اللہ کی قیام بیست کا مقصد کہ جس کے اندر امامت نظر نہ آئے جس کے اندر ولایت اہل بیعت نظر نہ آئے یہ اتنا ہی دور ہے یہ قرآن کی اس آیت کے متراتف ہے یا ذلو بہی کثیران و یہدی بہی کثیران اسی قرآن سے اکثر لوگ ہدایت پا جائیں گے اسی قرآن سے اکثر لوگ گمراہ ہو جائیں گے یقیناً وہ محبتِ رسالت جو انسان کو ولایت اہل البیعت کے قریب نہ کرے وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے چونکہ فلسفہ نبوت یہی ہے جس نبوت کا دار و مدار اس بات کے اوپر ہے کہ تم کو اسلام کی حقیقت سے آشنا کرے اسی نبوت کے نام پر تمہیں اسلام کی حقیقت سے دور کیا جا رہا ہو تو سمجھ رہنا چاہیے یہاں پہ فلسفہ نبوت سے آپ کو اگاہ نہیں کیا جا رہا آپ کو دور کیا جا رہا ہے لہذا مومنین کرام پتہ یہ چلتا ہے اس دعوت کے اوپر لبیگ کیسے کہنا ہے توجہ فرمارے یا نہیں فرمارے قرآن نے اصول دیا اے ایمان والو اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کے اوپر لبیگ کہو گے اس کے نتیجے میں تمہیں حیات ملے گی وہ حیات کیا ہے فرمایا وہ اہل البیت کی امامت اور ولایت کے اوپر اکٹھا ہونا ہے لہذا اس سے یہ بھی پتہ چل گیا یہ جو نماز کو فلسفہ حیات بتا رہے تھے کہ نماز کی دعوت وہ دعوت ہے کہ جس کے اوپر اگر لبیگ کہا جائے تو انسان کو حیات ملتی ہے وہ حیات نہیں ہے نماز وہ چیز نہیں ہے جو کہہ رہے تھے حج کرنا رسول اللہ کا حکم مان کر یہ وہ رسول اللہ کی دعوت کے اوپر لبیگ کہنا ہے کہ جس کے نتیجے میں تمہیں ایسی حیات نصیب ہو جائے گی حیات جاویدانی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی جس کے اوپر انسان کو کبھی موت نہیں آئے گی اور اس کے اندر گمراہی کا تصور نہیں ہے پتہ چلا یہ حج بھی وہ دعوت نہیں ہے عمر بالمعروف اور نہیں عدن المنکر کو بتایا گیا اچھے اچھے کاموں کی طرف دعوت دینا برائی سے روکنا کہا گیا یہ وہ دعوت ہے کہ جس کے اوپر اگر انسان لبیگ کہہ دے تو اس کے نتیجے میں اس کو وہ حیات مل جائے گی جس کے نتیجے میں اس کو گمراہی نصیب نہیں ہوگی پتہ چلا یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل نہیں ہیں یہ سارے اچھے کام ہیں نماز اچھی چیز ہے تلاوت قرآن پاک اچھی چیز ہے حج کرنا افضل عبادت ہے روزہ رکھنا افضل عبادت ہے والدین کی اطاعت کرنا افضل عبادت ہے چونکہ آج کا لوگ آپ دیکھیں یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں آپ ایک اپنے جٹی روڈ سے شروع کر دیں جگہ جگہ آپ کو ایسے سینٹرز ایسے ادارے ایسے مدرسے ایسی سوسائٹیز ایسے دکانیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی جس کو پر بتایا جا رہا ہے کہ ہم اسلام کے اس رکن کو زندہ کر رہے ہیں احیاء کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس کے ذریعے نجات پا جائیں توجہ فرمارے ہیں نہیں فرمارے ہیں قرآن کے نزدیک تم نے رسول کی دعوت کے اوپر لبیک کہنا ہے اور تم نے نجات پا جانی ہے تمہیں حیات مل جانی ہے وگرنا وہ حیات اگر تمہیں نصیب نہ ہوئی تم گمراہی کے اندر ہو زلالت کے اندر ہو اور تم ایک ایسی حیات کے اندر ہو کہ جس کے اندر انسان کی زندگی مردوں برابر ہے انسان کی زندگی حیوانات کے برابر ہے انسان کی زندگی چوپاؤں کے برابر ہے لہذا نماز کی دعوت نہیں احل البیت کی امامت اور ولایت کی طرف دعوت ہے کہ جب تمہیں رسول دعوت دیں اس لئے تو رسول اللہ نے بیان کیا تھا کہ اے لوگو جو میری دعوت کو مان رہے ہو جو میری تبلیغ کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کر رہے ہو یاد رکھنا اسلام کا نام لینے سے پہلے تم اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کے اوپر زیادہ غور و فکر کرنا توجہ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے ہیں اللہ کے رسول نے بیان کیا تھا اے میری امت تم میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے حج دوسروں سے زیادہ ہوں گے بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے روزے دوسروں سے زیادہ ہوں گے بعض نماز پڑھنے میں دوسروں سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہوں گے وہ کم پڑھتا ہے یہ زیادہ نمازیں پڑھتا ہے بعض صدقات و خیرات دوسروں کے نسبت وہ زیادہ کرتے ہوں گے فرمایا افضلکم افضلکم معارفہ لیکن تم سب میں سے افضل ترین شخص وہ ہے جو معارفت کے لحاظے دوسروں سے آگے ہوگا اس لیے کہ اگر تمہیں معارفت نہ ہوئی تو تم میری دعوت کا خلاصہ نماز کے اندر کر دوگے اگر تمہیں معارفت نہ ہوئی تم میری دعوت کا خلاصہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے اندر کر دوگے اگر تمہیں معارفت نہ ہوئی تو تم فلسفہ نبوت جس کے لیے میں نے پتھر کھائے جس کے لیے میں نے جھنگیں لڑی جس کے لیے بہترین اصحاب کو شہید کروایا جس کے لیے میری اولاد قربانگاں دے گی جس کے لیے سوالاک انبیاء کو بیج کر لوگوں کو پہلے تیار کیا گیا اور پھر مجھے بیجا گیا ان سوالاک انبیاء کی محنت اور سوالاک انبیاء کے سردار کی محنت کو تم فقط نماز پڑھنے کے اندر محدود کر دوگے اگر تمہیں معارفت حاصل نہ ہوئی تو جو فرمارے نہیں فرمارے فرمایا پہلے معارفت حاصل کرنا پھر میری نبوت کو سمجھنے کی کوشش کرنا جو میری نبوت کو سمجھنا چاہتا ہے جو نبوت کی دعوت کو سمجھنا چاہتا ہے وہ یاد رکھے فرمایا اس دعوت کا خلاصہ میں نے اپنی زندگی کے اندر غدیرِ ہم کے مقام کے اوپر بیان کر دیا تھا منکنتو مولا ہو فہازہ علی مولا ہو جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے علی کی ولایت اور امامت فرمایا میری نبوت کے تمام کاموں میں سے افضل ہے اس لئے تو مولا نے فرمایا تھا بونے یاد اسلام و علا خم سن اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے از سومے والزکاة والحج والزکاة والولایہ نماز روزہ حج زکاة اور ولایت ولم یو نادہ اہدن بشی انکمانو دیا بالولایہ جتنی دعوت ولایت کی طرف دی گئی ہے اتنی کسی اور چیز کی طرف نہیں دی گئی کیوں نہیں دی گئی اس لئے کہ دعوت ولایت کی طرف دینا یہ وہ حقیقی دعوت ہے یہ وہ فلسفہ نبوت ہے یہ وہ مقصد بے ستہ پیامبر اسلام ہے کہ جس کے اوپر انسانیت نے قیامتہ کے لئے گمزن ہو کر اپنے مقصد زندگی کو پا لینا ہے تو جو فرمارے ہیں نہیں فرمارے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مما یزیدیان مردامہ اللہ امہ صلی اللہ آج میں اس بات کے اوپر اپنا احتدام کرنا چاہوں گا دیکھیں ہر انسان اپنی زندگی کے اندر ہم میں سے ہر شخص فردی طور پر اکیلے اکیلے چاہے ہم اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنے گار والوں سے اکیلے ہیں اپنی برادری سے اکیلے ہو کر یا اکٹھے ہو کر کسی نہ کسی صورت میں چوبیس گھنٹوں میں کسی نہ کسی پکار پار کسی نہ کسی آواز کے اوپر ہم لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں چونکہ یہ جو لبیک کہنا ہے یہ زبان سے نہیں کہنا یہ جو لبیک کہنا ہوتا ہے یہ سوچ سے لبیک کہنا ہے فکر سے لبیک کہنا ہے عمل سے لبیک کہنا ہے اپنی ایک ایک قدم اٹھانے سے لبیک کہنا ہے ممکن ہے میں زبانی طور پر دعوت یہ کرتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کی اس دعوت کے اوپر لبیک کہا ہے جو قرآن کریم نے مجھ سے چاہی ہے اور وہ دعوت وہ دعوت ہے جو اہلالبیت کی امامت و ولایت کی طرف بڑا لی گئی ہے لیکن ہو سکتا ہے میرا یہ دعویٰ درست نہ ہو چونکہ عملی طور پر اپنے عمل کے اندر اپنی سوچ کے اندر اپنی فکر کے اندر میں جس دعوت کے اوپر لبیک کہہ رہا ہوں یہی وہ حقیقی دعوت ہوگی یہی وہ حقیقی جواب ہوگا جو میں اپنے عمل سے دے رہا ہوں اور اس دعوت کے نتیجے میں مجھے ایک خاص طرح کی حیات مل رہی ہے توجہ فرمارے یا نہیں فرمارے لہٰذا ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنے کے ضرورت ہے عزیز آنے مان اپنی زندگی کے اندر ہم کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں دیکھیں عام طور پر ہمیں بہت ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں بعض افراد کو بعض سٹائل اچھے لگتے ہیں بعض افراد کو بعض کھانے اچھے لگتے ہیں بعض افراد کو بعض اور چیزیں اچھی لگتی ہیں لیکن اسی طرح سے ہم نے اپنے مذہب کے اندر دین کے اندر بھی ایک حصہ بنا لیا ہوتا ہے جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم جس طرح سے باقیوں کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں سلوک کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات اسی انداز میں اسی کے ساتھ بھی سلوک کر رہے ہوتے ہیں اگر ہمارا یہ رویہ اپنے دین کے اندر اپنے امان کے اندر اہلالبیت کی امامت و ولایت کے ساتھ ہے تو سمجھ لینا ابھی تک ہم نے اپنے ذائقے کے اوپر لبیک کہا ہے اہلالبیت کی دعوت کے اوپر لبیک نہیں کہا کیونکہ قرآن نے بقاعدہ ایک فرق بیان کر دیا ہے فرمایا کہ ایک خاص طرح کی تمہیں حیات ملے گی اس حیات کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ تمہاری زندگی عام زندگیوں سے مختلف ہو جائے گی لیکن اگر ہم یہ دیکھیں ہماری زندگی عام زندگیوں سے مختلف نہیں ہوئی ہماری زندگی کے اندر وہ فرق ہمیں محسوس نہیں ہوا تو ابھی تک ہم نے اس دعوت کے اوپر لبیک نہیں کہا یعنی ابھی تک ہم فلسفہ نبوت کو نہیں سمجھے دیکھیں تعریف کرنا آلالبیت کی مدحسرائی کرنا یہ بہت عظیم سواب ہے یہ سواب ہو سکتا ہے اس دنیا کے اندر نعمت کی صورت میں ہمیں مل جائے توجہ ہے یا نہیں ہے رسول اللہ کی ناتے پڑھنا بہت عظیم سواب ہے ہو سکتا ہے یہی سواب ہمیں دنیا میں کسی خاص نعمت کے انداز میں عطا کر دیا جائے ہم وہ سواب پا لیں لیکن اس حیات سے محروم رہ جائیں گے کس حیات سے وہ حیات جس کے اندر جاویدانی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہنی ہے جس حیات نے ہمیں عام جانوروں کی زندگی سے عام جو دنیا کے اندر چل رہی زندگی ہے اس سے علاق کر دینا ہے چونکہ ہر حیات آپ کو ایک شیئے کے قریب کر رہی ہے ہم میں سے ہر فرد آگاہ ہوتا ہے زندگی کا گزرتا ہوا ہر دن ہمیں ایک شیئے کے قریب کر رہا ہے دیکھیں ہو ہی نہیں سکتا ہم اپنے عمل کے اندر ایک ایسا عمل انجام دیں جس کا تعلق اس دعوت سے نہ ہو اور درین حال اپنی سوچوں سے ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ یقینا ہم جنت کی طرح بڑھ رہے ہیں اہل الویت کی طرح بڑھ رہے ہیں توجہ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے ہیں میں آئندہ والی مجالس میں زیادہ کھول کے بیان کروں گا کہ یہ دعوت کے اوپر لبیک کہتے کہنا ہے لیکن ایک بات یہ ضرور مدنظر رکھیں ہر شخص ایک خاص اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اس دنیا کے اندر رسول اللہ کے زمانے میں آپ نے صحاب کے ساتھ مسجد نبی میں تشریف فرما تھے اچانک ایک بہت بڑا پتھر گرنے کی آواز آئی لوگوں نے تاجب کیا کہا یا رسول اللہ یہ جو اچانک آواز آئی ہے کوئی بہت بڑا پتھر گرا ہے آپ اجازت دیں مدینے سے باہر نکل کر ہم دیکھیں یہ کہاں پہ پتھر گرا ہے اور یہ کیسی سن کے ہم در گئے تھے رسول اللہ نے کہا نہیں یہ پتھر اس دنیا میں نہیں گرا یہ پتھر اس جہنم میں گرا ہے کہ قرآن نے جس کے بارے میں کہا ہے آپ نے آپ کو اس جہنم سے بچاؤ کہ جس کا اندر انسان اور پتھر ہیں فرمایا ایک پتھر تھا جو ستر سالوں سے سفر تیہ کر رہا تھا اور اس سفر تیہ کرنے کے نتیجے میں آج وہ کہاں ارے جہنم جہنم کی تہم زور سے گرا ہے اور اس کی آواز اس عالم میں بھی سنائی دی گئی ہے اس عالم میں بھی سنائی دی گئی ہے کہاں یا رسول اللہ یہ کون سا پتھر تھا فرمایا اس پتھر سے مراد ایک ایسا انسان ہے ایک یہودی تھا عالم بھی تھا آگا بھی تھا لیکن اس نے میری دعوت کے اوپر لبیک نہیں کہا اس نے اس پیغام کے اوپر لبیک نہیں کہا اور اپنی زندگی وہ گزارتا چلا رہا تھا اس کی ستر سال کی زندگی تھی ہر زندگی کا گزارتا ہوا دن اس کو ایک مقصد کے قریب کرتا جا رہا تھا آج جب اس کی زندگی کے ستر سال ختم ہوئے ہیں تو وہ جہنم کے سب سے نچرے طبقے میں جا گرا ہے اور وہ ایک پتھر کی صورت میں گرا ہے فرمایا کہ اس جہنم کے اندر جو لوگ انسان بن کر گریں گے ان کی امید پھر بھی ہے کہ وہ نجات پا جائیں گے اور وہ جو اس جہنم کا اندن پتھر بن کر گر رہے ہیں وہ کبھی اس سے باہر نہیں آسکیں گے فرمایا انسان ہر لمحے کچھ نہ کچھ بن رہا ہے ظاہری طور پر ہمیں یہ انسان نظر آ رہا ہوتا ہے یا تو یہ جہنم کے اندن پتھر کی صورت میں جا رہا ہے فرمایا یا وہ میری دعوت کے اوپر لبیک کہتے ہوئے آبِ حیات کے چشوے سے سراب ہوتے ہوئے جنت کی طرف سفر کر رہا ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کہے میں مروں گا مرنے کے بعد قبر میں جاؤں گا قبر کے بعد پھر قیامت آئے گی سور پھونکا جائے گا ان تمام باتوں کی حقیقت ایک الگ چیز ہے ورنہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اذا ماتا بنی آدم قد قامت قیامتوہو مرتا ہے اسی وقت اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے ہم ہر روز جو قدم اٹھا رہے ہیں ایک دعوت کے اوپر لبیک کہہ رہے ہیں جاد رکھیں یہ دعوت کی دونوں آوازیں ہمارے اندر سے آ رہی ہیں اور اللہ نے قرآن میں گیارہ قسمیں کھا کہ ہمیں یہ کہا ہے میں آپ کے سامنے جب قسم کھا کے بات کروں آپ یقیناً توجہ کریں گے ایک مطور بندہ جب قسم اٹھا کے بات کرتا ہے ہم پہلے سے زیادہ توجہ کرتے ہیں ایسی بات ہے یا نہیں ہے اور جب کائنات نے جس کو اعتبار بخشا ہو جس کی گفتگو نے کائنات کی ہر بات کو مطبر کر دیا ہو وہ اللہ کا نبی پھر اس کی زبان سے جاری ہونے والا اللہ کا وہ کلام جب اس کے اندر اللہ کی ذات قسمیں کھا کے یہ بیان کر رہی ہو وَشَمْسِ وَزُحَاہَا وَالْقَمَرِ اِزَا تَلَاہَا وَالْنَحَارِ اِزَا جَلَّاہَا وَالْلَیْلِ اِزَا يَغْشَاہَا وَالْسَمَائِ وَمَا بَنَاہَا وَالْعَرْضِ وَمَا تَحَاہَا وہ اللہ یہ مسلسل قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے مجھے تلو ہوتے ہوئے سرج کی قسم مجھے چھا جانے والی رات کی قسم مجھے تلو ہونے والے مہتاب کی قسم مجھے چھائی اس پہناور زمین کی قسم بلندیوں والے آسمان کی قسم اے انسان میں نے تجھے بہترین خلقت کر بنایا ہے فَالْحَمَهَا فُجُورَهَا بَتَقْوَاهَا اور تیری اندر دو قوتیں رکھی ہیں دو قوتیں الہام کر دہی ہیں ایک فجور کی قوت ہے ایک تقوی کی قوت ہے ایک جنت کی قوت ہے ایک جہنم کی قوت ہے ایک رحمان کی قوت ہے ایک شیطان کی قوت ہے وہ دونوں قوتیں تمہیں مسلسل بڑا رہی ہوں گی اب تو جس قوت کے اوپر لبیگ کہے گا تو اسی کی طرف سفر کر رہے ہوگا شیطان کی قوت کا میراج کا نام جہنم ہے اللہ کی قوت پر رحمان کی قوت پر لبیگ کہنے کا انجام جنت ہے اور یاد رکھیں جنت وہ جنت نہیں جو مولوی بیان کرتا ہے جنت وہ جنت ہے جب اہل البیعت کے سامنے میرے چھٹے امام کے سامنے ایک شخص نے پوچھا مولا یہ بتائیں ہم جنت میں ہوں گے تو کیسے ہوں گے مولا نے فرمایا حال تو کرونا بے اماماتنا کیا تم میری امامت اور ولایت کا اقرار کرتے ہو کہنے لگا نام یبنا رسول اللہ ہاں میں بالکل اقرار کرتا ہوں مولا نے فرمایا الان اسی وقت وانتو فیل جنت تم جنت کے اندر زندگی گزار رہے ہو فرمایا ہماری امامت کے اندر زندگی گزارنا ہی جنت ہے ہمارے دشمنوں کی طرف جانا ہی جہنم ہے اللہ کہہ رہے دو قوتیں ہیں ایک تمہیں دشمن اہل بیعت کے پاس لے کے جا رہی ہے ایک تمہیں اولیاء اللہ کے پاس لے کے جا رہی ہے اللہ یا رسول اللہ 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 ہر وقت ہم میں سے ہر بندہ لبیعت کہہ رہا ہے ہر وقت کہہ رہا ہے سوچ میں آپ جس انداز فکر سے سوچ رہے ہیں آپ اس کے اوپر لبیعت کہہ رہے ہیں اگر آپ کا انداز فکر وہی ہے جو اہل بیعت کا ہے جو رسول اللہ کا ہے تو آپ یقینا اللہ کے رسول کی اس دعوت پہ لبیعت کہہ جس کے نتیجے میں حیات ملتی ہے جس حیات کو زبال نہیں اگر آپ کے انداز فکر آپ کے زندگی کے پیمانے آپ کا برطاؤ آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کا میل جول آپ کے میارات کسی کا عدب احترام کرنے کے میارات وہ نہیں ہیں جو اس دعوت دینے والوں کے ہیں تو یقیناً یقیناً آپ اس دعوت کے اوپر لبیک نہیں کہہ رہے آپ ایسی دعوت کے اوپر لبیک کے رہے ہیں جو اہلِ بیعت کے مخالف دعوت ہے تو وجہ فرمارے نہیں فرمارے چونکہ مولا نے بیان کر دی ہے ہر وقت ہم میں سے ہر بندہ ایک خاص دعوت کی طرف سفر کر رہا ہے بات کو اور واضح اور آسان کروں قیامت کی اللہ نے ایک نشانی یہ بیان کی ہے وَإِذَلْوْخُوشُ وَحُشِرَتْ قیامت کا دن وہ دن ہے جب ہم وحوش کو جانوروں کو چوپاؤں کو بیڑیوں کو کتوں کو شیروں کو ہنزیروں کو چونٹیوں کو ہشرات الارض کو کیڑے مکوڑوں کو بھی مخشور کریں گے اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا آپ نے تو فرمایا تھا اللہ نے انسان کے علاوہ جو کچھ بھی بنایا ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں فرشتے فقط انسان کی زندگی میں آتے ہیں کہ رامن کاتے بھی انسان کا حساب کتاب لکھتے ہیں قبر میں فرشتے آ کر فقط انسان سے سوال کرتے ہیں کوئی جانور مر جائے بینس مر جائے اس سے سوال نہیں ہوتا ہے اس سے کوئی جواب نہیں ہوتا ہے کسی سے کوئی سوال و جوابات نہیں اس لیے کہ انسان کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں وہ مار گیا مٹ گیا ختم ہو گیا یہیں پہ اس کے اوپر کسی نے ظلم کیا اس دنیا میں ہی اس کو سزا مل جائے گی ختم لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے وائزل وہ ہوش و ہوشیرات قیامت کا دن وہ ہے کہ جس دن ہم جانوروں کو محشور کریں گے تو مولا یہ کون سے جانور ہیں جن کو محشور کیا جا رہا ہے مولا نے کہا قیامت کی ایک اور علامت بھی ہے ایک اور نام بھی ہے فرمایا کہ وہ دن کے جب ہر چیز کے اوپر سے ہم اس کا پردہ ہٹا دیں گے نیچے سے اس کی حقیقت نکلائے گی فرمایا جن کو تم دنیا میں انسان سمجھتے تھے جن کو تم دنیا میں موتبر سمجھتے تھے جن کو تم دنیا میں بڑی بڑی حیثیت والا سمجھتے تھے جب قیامت آئے گی ہر چیز سے پردہ اٹھے گا کوئی جانور کی شکل میں ہوگا کوئی گدے کی شکل میں ہوگا کوئی بندر کی شکل میں ہوگا جو بھی ہم سے دور ہو کر ہمارے دشمنوں کی دعوتوں کی اوپر لبے کہے گا قیامت کہتے ہیں انسان نہیں ہیوان کی شکل میں محصور ہوگا ہیوان کی شکل میں محصور ہوگا میرے چوتھے امام زہن عبیدین علیہ السلام کے ایک صحابی نے فرمایا مولا آپ دیکھ رہے ہیں ماں اکثار الحجیج کتنے زیادہ حاجی ہیں جو لبیک اللہ ہمارا لبیک کہہ رہے ہیں مولا نے فرمایا کبھی تمہیں امامت کی آنکھ سے دیکھو تو تمہیں حقیقت نظر آئے کہنے لگا مولا دکھائیے مولا نے کہا میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھنا جب اس نے دیکھا کوئی بیڑگے کی شکل میں تھا کوئی کسی اور انسان کی شکل میں تھا کوئی کسی اور حیوان کی شکل میں تھا غرصے کے مختلف شکلیں تھی وہ چلا رہے تھے مولا نے فرمایا یہ حجیج نہیں زجیج ہیں فرمایا فقط وہ جو اللہ کے رسول کی دعوت کے اوپر لبیک کہے گا اس کو وہ حیات ملے گی جس سے انسان جانوروں سے الگ ہوتا ہے اور وہ لباس انسانیت توڑتا ہے وگرنہ جو بھی تمہیں نظر آئے اس کو انسان مت سمجھنا اس لیے کہ جو بھی اب اللہ کے رسول کی دعوت کو چھوڑ کر کسی اور دعوت کے اوپر جائے گا اس کو انسانی حیات نہیں ہو سکتا ہے جانوروں کی حیات ملے توجہ ورما رہے ہیں یعنی فلسفہ نبوت فلسفہ بے ستے پیمبر اسلام انسانیت کو دامن امامت کے ساتھ جوڑنا وہ دعوت جس کے نتیجے میں حیات ملے وہ دعوت ولایت اہلِ بہت اس دعوت کے اوپر لبیگ کیسے کہنا ہے ہر انداز سے لبیگ کہنا ہے ایک ایک ذرے سے تمام وجود سے تمام فکر سے تمام سوچ سے ایسا نہیں نؤمن و بباز ہم و نقفر و بباز کچھ حصوں پہ لبیگ کہوں کچھ حصوں پہ چھوڑ دوں نا ایسا نہیں ہوگا جب تاکہ مکمل دعوت کے اوپر لبیگ نہیں کہا جائے گا جب تک ان کی اس حیات سے اس آبِ حیات سے خود کو سراب نہیں کیا جائے گا کہ جس کے نتیجے میں وہ حیاتِ جاویدانی نصیب ہو جائے کہ انسان اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت کے اندر چلنا پھرنا شروع نہ کرتے ہیں توجہ فرمارے یا نہیں فرمارے تھے کچھ ایسے لوگ میرے آقا کی زندگی میں تاجدارِ کائنات کی زندگی کے اندر جو جنت کے اندر چل پھر رہے تھے نبی مکرمِ اسلام میراج پہ تشریف لے جاتے ہیں جب عیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ حضرتِ صالح کی ناکہ کو اونٹھنی کو ان کی قوم نے قتل کر دیا تھا زبا کر دیا تھا مار ڈالا تھا اللہ نے نور سے ایک اونٹھنی تخلیق کیا جس کو جنت کے اندر رکھا گیا ہے اور اس کو فقط اس مقصد کے لئے رکھا گیا تھا جب آپ میراج پہ آئیں گے آپ کو بٹھا کر اس کے اوپر جنت کی سیر کروائی جائے گی توجہ فرمارے یا نہیں فرمارے فرمایا کہ اس کے اوپر چلنے اس کے چلنے کا انداز یہ ہے کہ جنت کے اندر آہٹ نہیں آئے گی اس کے قدموں کی جب رسول اللہ اس کے اوپر بیٹھ گئے چلنا شروع کر دیا اس ناکہ نے اچانک رسول اللہ کو کسی کے قدموں کی آہٹ آنا شروع ہو گئی فرمایا جبرائیلِ آمین تمہاری زبانِ وحیِ لسان سے یہ جاری ہوا تھا جنت میں کوئی آہٹ نہیں ہوتی مجھے محسوس ہوا ہے میری ناکہ کے آگے کوئی نہ کوئی چل رہا ہے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی ناکہ کی مہار آپ کے اس غلام نے پکڑی ہوئی ہے دنیا والے جس کو بلالِ حبشی کی صورت میں جانتے ہیں توجہ ہے یا نہیں ہے فرمایا اللہ نے اس کا مقام اتنا بلند کر دیا اس نے اس انداز کے اوپر آپ کی دعوت کے اوپر لبیق کہا ہے جہاں سے رسول اللہ کے زندگی کے اندر بلال نے اس انداز سے لبیق کہا اللہ نے کہا یا رسول اللہ اب آپ جنت میں اٹھنی کو جب سیر بھی کریں گے تو اس کی مہار بلالِ حبشی اٹھائیں گے تو جو ہے یا نہیں ہے اور بلالِ حبشی کی امیر المومنین سے مودت اور عشق کا یہ مقام تھا کہ جب رسول اللہ کے یہ امیر چل رہے ہوتے تھے نا جہاں جہاں سے امیرِ کائنات چلتے تھے بلال وہاں وہاں کی خاک اٹھا گے اپنی آنکھوں سے لگایا کرتے تھے رسول اللہ کی زندگی میں گویا بتلا رہے تھے یا رسول اللہ آپ جس ہاتھ کے اوپر لبیق کہنا چاہتے ہیں بلال اس کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا جانتا ہے تو وہ جو ہے یا نہیں ہے اگر زندگی کے اندر انسان جنت کے اندر چلنا چاہتا ہے اس کو اس دعوت کے اوپر لبیق کہنا پڑے گا وقت کافی ہو گیا آئندہ کی مجالس میں اس دعوت کے اوپر لبیق کس انداز سے کہا جا سکتا ہے لبیق کہنے کے تقاضے کیا ہیں کیسے ہم اپنی عملی زندگی میں فکری زندگی میں زندگی کے تمام ابواب کے اندر اس دعوت کے اوپر لبیق کہہ سکتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ حیات جاویدانی نصیب ہوگی کہ اسی فرش اعزا کے اوپر بیٹھے ہوئے انسان جنت کا نظارہ کھانا اور اس حیات تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ کے اس جانشین نے اس سید شہدہ نے اس مظلوم کربلہ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا اللہ دو جملے مصیبت اس سید شہدہ کے جتنی بھی اسلام کی بات کی جائے جتنی بھی انسانیت کی بات کی جائے اس وقت تک اور دوری رہتی ہے جب تک حسین کا ذکر نہ کیا جائے انسانیت کی مراج کا نام حسین فقط میں ایک جملہ مصیبت کا کہوں گا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں سامان نجات بن جائے میرے آٹھ میں امام فرماتے تھے یبن الشبیب انکون تباہ کی انفعب کی علال حسین اگر زندگی میں کبھی رونا آئے تو میرے حسین پر رونا اللہ اکبر فرمایا اس لیے کہ زوبحل حسین و کماز زوبحل قبش میرے جدہ حسین کو ایسے قتل کر دیا گیا تھا جیسے قربانی والے دن لوگ جانوروں کو زبا کرتے ہیں کہ جن کے زبا کرنے پر کسی کو افسوس نہیں ہوتا لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں نا آپ نے اپنی زندگیوں میں دیکھا کسی جگہ پہ بھی ہر گاؤں حد ہاتھ اور کریے میں لوگ کوئی نہ کوئی جاندار زبا کرتے ہیں لیکن کوئی بھی غمگین نہیں ہوتا مولا فرماتے ہیں ماری جد کوئی ایسے زبا کیا گیا تھا کوئی ایک بھی غمگین نہیں تھا اللہ خلال بن نافے میرے مولا کے صحابی ہیں روایت کرتے ہیں شب اشور کو نصف شب کے وقت مجھے مولا امام حسین اپنے خیمے سے نکلے ہیں تنہ تنہ کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے مولا کے آہستہ آہستہ قدموں کی آہٹ آئے بغیر مولا کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا دیکھو تو صحیح زندگی کے اس موقع پہ میرے مولا کیا عمل انجام دیتے ہیں حلال بن نافے کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے مولا نے اپنی اباق کا دامن اٹھایا ہوا ہے عزیزو اور کربلا کے ریکزار سے کہیں سے کانٹے اٹھا رہے ہیں کہیں سے کنکریاں اٹھا رہے ہیں خاردار جاڑیوں کو اپنے دستے مبارک سے اکھاڑ رہے ہیں اچانک سمات امامت سے حلال بن نافے کی آواز ٹکرائی پوچھا مولا یہ آپ کیا عمل انجام دے رہے ہیں کہا حلال خسین کی غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی اس کے مہمان شہادت کے بعد ایسی جگہ پہ گرے جہاں پہ ان کے شہید ہوئے بدن میں بھی کوئی کانٹہ چھوے اللہ ہوا خلال بن نافے کہتے ہیں میں مولا کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا اچانک مولا اپنی قتلگاہ کی طرف جاتے ہیں کہتے ہیں حلال یہاں سے آگے مات آنا یہاں رک جانا اس مقام سے کانٹے اٹھا رہی ہے کہ میرا حسین چہاں پہ قتل ہو کے گرے گا اس بدن ناظرین میں کوئی کانٹے نہ چھوے اس بدن ناظرین میں کوئی گنکر نہ چھوے اللہ اکبر اب حسین کی شہادت کے بعد اتنے تیر اور تلوار اور کانٹے اور پتھر حسین کی لاش پہ تھے جب گیارہ محرم کو حسین کی بین کہہ دو کر شام چاہ رہی تھی لاش کو دیکھ کے وقت اتنا کہا تھا آنت احیل حسین کیا میرا بھائی حسین تم ہو اللہ اکبر ہو بین سے بھائی کی لاش پہ چانی نہیں جا رہی تھی عزیز آنمان اتنی حسین کی لاش کانٹوں سے آلمین و سیلم اللہ زین ظلم و جم ان کالبین ان کالبون ماتم حسین